گلزار دہلوی صاحب کی موجودگی کو سلام کرتے ہوئے میں ایک مطلع اور ایک شیر حاضر کرتا ہوں کہ سیاہ رات کی سرحد کے پار لے گیا ہے سیاہ رات کی سرحد کے پار لے گیا ہے عجیب خواب تھا آنکھیں اتار لے گیا ہے سیاہ رات کی سرحد کے پار لے گیا ہے عجیب خواب تھا آنکھیں اتار لے گیا ہے اور شیر دیکھیں کہ ہے اب جو خلق میں مجنو کے نام سے مشہور بہت خوب ہے اب جو خلق میں مجنو کے نام سے مشہور وہ میری ذات سے بحشت ادھار لے گیا ہے کیا کہ نہیں ہے اب جو خلق میں مجنو کے نام سے مشہور کیا کہ نہیں وہ میری ذات سے بحشت ادھار لے گیا ہے کیا کہ نہیں ہے اب جو خلق میں مجنو کے نام سے مشہور وہ میری ذات سے بحشت ادھار لے گیا ہے واہ ایک مطلع اور ایک شیر اور دیکھیں کہ بنانا پڑتا تھا واہ اکثر بگاڑ کر خود کو کیا کہ نہیں بنانا پڑتا تھا اکثر بگاڑ کر خود کو سو میں نے رکھی دیا توڑ تار کر خود کو بھائی کیا کہنے بنانا پڑتا تھا اکثر بنانا پڑتا تھا اکثر بگاڑ کر خود کو کیا کہنے کیا کہنے سو میں نے رکھی دیا توڑ تار کر خود کو اب اس کے بعد میری قوتیں نمو جانے اب اس کے بعد میری قوتیں نمو جانے میں لوٹ آیا ہوں مٹی میں گاڑ کر خود کو اب اس کے بعد میری قوتیں نمو جانے میں لوٹ آیا ہوں مٹی میں گاڑ کر خود کو ایک غزل کی چند اشار پیش کرتا ہوں کہ آبروے شب تیرہ نہیں رکھنے والے آبروے شب تیرہ نہیں رکھنے والے ہم کہیں پر بھی اندھیرہ نہیں رکھنے والے آبروے شبے تیرہ نہیں رکھنے والے ہم کہیں پر بھی اندھیرہ نہیں رکھنے والے اور آئینہ رکھنے کا الزام بھی آیا ہم پر آئینہ رکھنے کا الزام بھی آیا ہم پر جبکہ ہم لوگ تو چہرہ نہیں رکھنے والے آئینہ رکھنے کا الزام بھی آیا ہم پر جبکہ ہم لوگ تو چہرہ نہیں رکھنے والے اور ہم پہ فرہاد کا کچھ قرض نکلتا ہے سو ہم ہم پہ فرہاد کا کچھ قرض نکلتا ہے سو ہم تم کہو بھی تو یہ تیشہ نہیں رکھنے والے ہم پہ فرہاد کا کچھ قرض نکلتا ہے سو ہم تم کہو بھی تو یہ تیشہ نہیں رکھنے والے اور شیر دیکھیں صاحب کہ ہم کو معلوم ہیں اوزان محبت سو ہم ہم کو معلوم ہیں اوزانِ محبت سو ہم کوئی بھی درد زیادہ نہیں رکھنے والے ہم کو معلوم ہیں اوزانِ محبت سو ہم کوئی بھی درد زیادہ نہیں رکھنے والے اجازت ہو تو ایک غزل کے چند اشار جی فرمائیں فرمائیں سب بلکل مطلع ہے کہ حرف لفظوں کی طرف لفظ معنی کی طرف حرف لفظوں کی طرف لفظ معنی کی طرف لوٹائے سبھی کردار کہانی کی طرف حرف لفظوں کی طرف لوٹائے سبھی کردار لوٹائے سبھی کردار کہانی کی طرف اور اس سے کہنا کہ دھوان دیکھنے لائق ہوگا اس سے کہنا کہ دھوان دیکھنے لائق ہوگا آگ پہنے ہوئے جاؤں گا میں پانی کی طرف اس سے کہنا کہ دھواں دیکھنے لائق ہوگا بہت شکریہ پھر پڑھ دیجئے میں شیر پیش کرتا ہوں کہ اس سے کہنا اس سے کہنا کہ دھواں دیکھنے لائق ہوگا آگ پہنے ہوئے جاؤں گا میں پانی کی طرف اور شیر دیکھیں کہ پہلے مصرے میں تجھے سوچ لیا ہو جس نے پہلے مصرے میں تجھے سوچ لیا ہو جس نے جانا پڑتا ہے اسے مصرہ سانی کی طرف پہلے مصرے میں تجھے سوچ لیا ہو جس نے جانا پڑتا ہے اسے مصرہ سانی کی طرف اور دل وہ دریہ ہے میرے سینہ خالی میں دل وہ دریا ہے میرے سینہ خالی میں کے اب دھیان جاتا ہی نہیں جس کی روانی کی طرف دل وہ دریا ہے میرے سینہ خالی میں کے اب دھیان جاتا ہی نہیں جس کی روانی کی طرف ایک غزل کے چند اشار اور پیش کرتا ہوں پھر اجازت مطلع ہے اس کا کہ اپنی جیسی ہی کسی شکل میں ڈھالیں گے تمہیں کیا بات ہے اپنی جیسی ہی کسی شکل میں ڈھالیں گے تمہیں ہم بگڑ جائیں گے اتنا کہ بنا لیں گے تمہیں واہ اپنی جیسی ہی کسی شکل میں ڈھالیں گے تمہیں کیا کہ نہیں کیا کہ نہیں ہم بگڑ جائیں گے اتنا کہ بنا لیں گے تمہیں اور جانے کیا کچھ ہو چھپا تم میں محبت کے سوا بہت خوب جانے کیا کچھ ہو چھپا تم میں محبت کے سوا ہم تسلی کے لیے پھر سے کھنگا لیں گے تمہیں واہ جانے کیا کچھ ہو چپا تم میں محبت کے سوا ہم تسلی کے لیے پھر سے کھنگا لیں گے تمہیں ہم نے سوچا ہے کہ اس بار جنو کرتے ہوئے ہم نے سوچا ہے کہ اس بار جنو کرتے ہوئے خود کو اس طرح سے کھو دیں گے کہ پا لیں گے تمہیں ہم نے سوچا ہے کہ اس بار جنو کرتے ہوئے خود کو اس طرح سے کھو دیں گے کہ پا لیں گے تمہیں اور آخری شیر دیکھیں کہ مجھ میں پیوست ہو تم یوں کہ زمانے والے مجھ میں پیوست ہو تم یوں کہ زمانے والے میری مٹی سے میرے بار نکالیں گے تمہیں باپ 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 باپ